پریکٹس بک کا پیج نمبر سیونٹی ایٹ اوپن کریں جلدی سے سیونٹی ایٹ اس میں کیا بنا ہوا ہے دیکھیں شاباش ایلیفینٹ ایلیفینٹ کس کلر کا ہے گری کلر کا آپ کو پتا ہے نا اب دیکھیں نیچے ہم نے پڑھنا ہے ادھر کیا لکھا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس پہ کیا لگانی ہے ڈیٹ اس کے بعد ہم نے نیچے رائٹ کریں گے سب سے پہلے ادھر لکھا ہوا ہے ایلیفینٹ ایلیفینٹ بیک گراس پھلے ٹھنک اب دیکھیں نیچے دیکھیں آپ نے کیا لکھنا ہے ادھر ایٹ اس ایلیفینٹ ایٹ اس ایلیفینٹ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان سنٹینسز کے درمیان سپیس ہونی چاہیے جیسے کہ آپ دیکھیں آپ ورڈ لکھ رہے ہیں ایٹ پھر تھوڑی سی سپیس چھوڑنی ہے پھر ایٹ اس ایلیفینٹ پھر لاس پہ کیا لگانا ہے فل سٹاپ فل سٹاپ کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ڈوٹ آپ نے یہ ضرور لگانا ہے کیونکہ ایوی سنٹینس ویل بی کمپện ویٹ فل سٹاپ اپنی بک پر بلکل نیٹ نیٹ اچھا اچھا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نوٹ بک پر بھی ایسی رائٹ کرنا ہے شاباش اپنی نوٹ بک اپن کر لیں امید ہے کہ آپ نے کل کا کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہوگا اس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوگی اکورڈنگ ٹو پیٹرن اکورڈنگ ٹو لائن آپ نے کیا ہوگا ہیڈنگ دیکھ کے کیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آج کی ڈیٹ لگائیں پہلے اچھے لکھیں شاباش اس کے بعد انگلیش پھر آپ نے کیا لکھنا ہے خریری تیب رائٹنگ پیج نمبر کونسا ہے سیونٹی ایٹ آپ دیکھیں نیچے دیکھیں ایٹ اس این ایلیفین ایٹ اس ایpe بگ ایلیفین ایٹ اس ڣ راس ایٹ اس ایز ایٹ اس کی إسم ایٹ اس کی کتنی ٹھنگ ایک ٹھنگ ہوتی ہے نا ایп ایڈ ویڈیٹ آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں بچیں بہت جوک سے کھیلتے ہیں کس کس نے elephant دیکھا ہوا ہے آپ میں سے امید ہے کہ کافی بچوں نے elephant دیکھا ہوگا اور وہ آپ کو بتا ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے وہ کیا کھاتا ہے کس کلر کا ہوتا ہے تو یہ اچھے طریقے سے آپ نے ready کرنا ہے اسے notebook کو بھی اچھے طریقے سے ready کر کے اچھے طریقے سے write کرنا ہے اور book پہ بھی write کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی practice کرنی ہے اور جتنی بھی چیزیں آپ کو revise کروائی جاتی ہیں وہ آپ نے daily basis پہ revise کرنی ہے اس میں کوئی بھی mistake نہیں کرنی جیسے کہ fruits name میرے ساتھ revise کریں apple, mango, banana, orange, kiwi, pear, watermelon, grapes اب vegetables name آپ نے پڑے ہوئے ہیں شاہ باش آپ کی book پہ ہیں بھی تو آپ revise کریں کوئی بھی آپ vegetable name کر سکتے ہیں لیکن جو book میں ہیں وہ تو آپ کو آتے ہیں اچھے طریقے سے وہ بھی آپ نے اس طریقے سے revise کرنے next parts of body ہے colors name آپ نے یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے revise کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں سب کو یاد رکھنا ہے اللہ پاک آپ سب کے لئے سانیہ بیدا کریں اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے فی امار اللہ چاک soon ملیں گے